بسم اللہ الرحمن الرحیم دستق کا دوسرا سوال ہے کہ دستق کے سلسلے میں ڈاکٹر زیدی اور دے گم زیدی کی ترمیان جو مقالبے میں ان کا خلاصہ تحقیل کریں تو لکھیں اس سوال کا جواب ہے موسیقی 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 سبیوں کی ایک توفانی رات میں ڈاکٹر زیادی بیواری کی حالت میں اپنے مستر پر لیٹے ہوتے ہیں بیگم زیادی ان کے قریب ایک اسی پر بیٹھی رسالے کی ورد کردانی میں مصروف ہوتی ہے اتنے میں ڈاکٹر زیادی کو دستک کی آواز سنائی ہوتی ہے وہ بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ درماظر کو دستک ہوئی ہے کوئی آڑا لیکن بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی دستک سنائی نہیں جبکہ ڈاکٹر صاحب مذرد ہوتے ہیں کہ دستک ہوئی ہے اور بیگم صاحبہ کو دروازے پر جا کر دیکھنا چاہیے بیگم صاحبہ یہ بار مادنے کو تیار نہیں ہوتی آفٹر ڈاکٹر صاحب اٹھ کر دروازے کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں بیگم انہیں منع کرتی ہیں اور خاموشی سے لیٹے رہنے کا مشکل دیتی ہیں بیگم صاحبہ کب 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 کبیہ موسیقی 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 اپنے پیشے کے ساتھ بخلص ہونا چاہیے اور ہر بات اور ہر بات اور ہر بات اور دوسو ہی مدد کے لیے اور اسے ہر کوئی اسوں کی مدد کے لیے تیار رہنا جائے بخصوص جائے 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 grid تس دوسروں کی مدد سے ایک کار نہیں کرنا شایدی 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 کیسی کی کیسی 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 ہو سکتا ہے کسی کیسی نسط کیسی 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 دوسرے انسان کے لیے وسیحائی کا باعث کر جائے اور یہ لیے ممکن ہے کہ اس کی معمولی سی لاپرواہی اور غفر کسی کو بڑے مقصان سے دوچار کر دیں اس کے علاوہ ڈراملیٹ ڈاکٹر قرآن کے قرآن سے ہمیں یہ اخلاقی سمجنی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اتقام اور بدلہ لینے کی روش سے بشنا چاہیے اور ضرورت پڑھنے پر کم لوگوں سے بھی بھلائی اور قاموں کرنا چاہیے جنہوں نے زندگی کے کسی معنی پر ہم سے کوئی زیادتی کی ہو اچھا یہ سوال ممکر چاہ یہ میں نے ویڈیو کی توالب کے خوف سے یہ لکھ دیا ہے تاکہ کم وقت میں یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے تو چوتھت سوال ہے کہ اسٹرابی میں وہ جملہ تلاش کرے جس نے اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے تو وہ جملہ جس نے اسٹرابی کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے درجہ زین ہے وہ گوڑا کو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضروری دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے دستک اسٹرابی کا قرآن بھی ہے اور اسی کے لئے ڈرابی کی ساری قرآنی گروہ دیتا ہے ڈاکٹر زین نے ماضی میں اپنے فرض سے کو داہی کی تھی جبکہ ایک دورا شخص اپنے بیٹے کے علاج کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اس کا بیٹا بہتو خیال کی کشم کشمی مبتدہ تھا لیکن ڈاکٹر زین کو اپنے آرام کی فکر تھی انہوں نے بڑے بیانی ساتھ جانے سے ایکار کر دیا تھا اور انہیں باہر پکار کر دروازہ پر کر لیا تھا وہ بڑا کافی دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا تھا اور دن آخر اسے مایوس اور نامورات لوٹنا پڑھا تھا اس روح سے باہر پکار زینی کا ضمیر ان کی بے حصی پر انہیں منابت کرتا رہتا تھا اور ان کے ذہن میں دستک کی آواز رہ رہ کر پوچھنی تھی اور وہ ایک بے سکونی اور گرب کی قیفیت سے دوچار تھی تو یہ آپ کے لئے چار سوال اکمل ہوئے تو اس کے علاوہ جو مشک کے اندر کوئی اور چیز ہوگی یا اس کے علاوہ بھی اور پسٹر ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ پھر نیکس ٹائم جو ہے بات کریں گے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ چاروں سوال اپنی کامپیو پیو پر نوٹ کرنے ہیں دوسرا آپ نے ان سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے اور تیسرا جو ہے وہ اس لیسن کی ریڈی کرنی ہے دو یا تین بار اور اس لیسن کے اندر جو بھی معروفی سوالات کرتے ہیں جو ایم سی کیوز یا فیلیٹی بلینکس کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کو مولیٹ اس کے ساتھ جو ہی انتیار کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ آپ سے بلکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ